السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سمی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پرنٹی بول ناظرین آج ہم بات کریں گے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور بحلول دانا کے درمیان جو ایک مختصصری گفتگو ہوئی اس کے اوپر بحلول دانا نے شیخ صاحب سے کچھ سوالات پوچھے اور شیخ صاحب جو کہ وہ بڑے عالم دین ہیں اور اللہ کے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور ان کے کیا جوابات دیئے اور بحلول کی نظر میں کیا وہ جوابات درست تھے یا نہیں اس پر ہمارے لئے بہت حکمت اور کام کی بات ہے آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ واقعہ کیسے ہوا ایک دفعہ کا ذکر ہے ناظرین حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بغداد چلتے ہیں بغداد پہنچ کر انہوں نے اپنے مساہبین سے کہا کہ میں نے بحلول سے بات کرنی ہے مجھے بحلول سے میری ملاقات فرمائیں تو ان کے ساتھیوں نے کہا یا حضرت وہ تو ایک مجذوب آدمی ہے دیوانہ ہے آپ اس سے ملاقات کر کے کیا کریں گے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے بحلول آپ میری ملاقات کروائیں آپ کی ساتھیوں نے بحلول کی تلاش شروع کی اور جب انہوں نے دیکھا کہ بحلول اس وقت سہرا میں ہے تو انہوں نے جا کے حضرت کو اطلاع دی کہ بحلول اس وقت سہرا میں ہے آئیں چل کے ملاقات کرتے ہیں آپ سہرا میں تشریف لائے بحلول سے پوچھا بھئی کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تو مجھے جانتے ہو اور مجھے کوئی نصیرت کرو بحلول نے کہا کہ آپ کون ہیں آپ نے تعرف کروایا کہ میں شیخ بغدادیوں اس نے کہا اچھا ابو القاسم یہ تم ہو جو لوگوں کو نصیرت اور رواز کرتا ہے آپ نے کہا ہاں میں کوشش تو کرتا ہوں کہ لوگوں کو دین کے راستے پر اور ان کو صحیح راستے پر لاؤں اس پر آپ بحلول نے ان سے کہا میں تم سے کچھ سوال پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ تمہیں ان کے جوابات آتے ہیں کہ نہیں آپ نے فرمایا پوچھیں بحلول نے جو پہلا سوال پوچھا ناظرین اس نے پوچھا کہ آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں جنید بغدادی رحمد اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہوں اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں ہر لکمہ جب میں موں میں ڈالتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کروں الحمدللہ پڑھتا ہوں اور اپنے آگے سے کھاتا ہوں زیادہ دور سے نہیں کھاتا تو یہ جواب سن کر بحلول نے کہا تم کیا دین کی تبلیغ کرتے ہوگے تمہیں تو کھانے کا طریقہ بھی نہیں پتا اور یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا شیخ یہ جواب سن کر بڑے حرام ہوئے ان کے ساتھی ان سے کہنے لگے حضور چھوڑیں اس کی بات یہ تو ایک مجذوب آدمی ہے کیا اس نے جواب دیا اور آپ کو غلط کہہ دیا جانے دیں آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے اس سے بات کرنی ہے اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے تھوڑی دور جا کے بحلول کا ہاتھ پکڑا انہوں نے دوبارہ اور کہا تھا کہ حضرت میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ مجھے کچھ بتائیں بحلول نے کہا کون ہو تم انہوں نے کہا جی میں وہ ہوں جس کو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم نہیں تو یہ بتاؤ تمہیں گفتگو کا عذاب آتا ہے تو تم کیسے گفتگو کرتے ہو اس پر شیخ جنید بغداری نے کہا کہ میں گفتگو کرتا ہوں سوچ سمجھ کر زیادہ بات نہیں کرتا اور جو مجھ سے سوال پوچھا جائے میں اس کا وہ سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہوں ظاہری اور باطنی نکتے بھی رکھتا ہوں ذہن میں اور اس طرح کی جو انہوں نے گفتگو کے عذاب سیکھے تھے اپنے بزرگوں سے ان کو سوچ سمجھ کر بحلول کو جواب دے دیا بحلول نے کہا نہ تو تمہیں سونے کا نہ تو تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم ہے اور نہ ہی تمہیں گفتگو کے عذاب آتے ہیں یہ کہہ کر پھر وہ اپنی راہ چل دئیے شیخ جنید بغداری رحمت اللہ علیہ کے مساہبین نے پھر کہا کہ حضرت چھوڑیں یہ واگل ہے یہ مجذوب ہے آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے بات کرنی ہے اور آپ پھر اس کے پیچھے چل پڑے تھوڑی دور جا کر پھر آپ نے روکا اور بحلول کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ حضرت میری بات سنیے بحلول نے پیچھے مر کر دیکھا اور کہا کہ نہ تو تمہیں کھانے کے عذاب پتا ہے اور نہ تمہیں گفتگو کا طریقہ سونے کے عذاب تو تمہیں آتے ہوں گے اس پر شیخ جنید احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں میں سونے کے لیے جب عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد دو نفل پڑھتا ہوں پھر بستر پر لیٹ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور عبادت کرتے کرتے ہی میں سو جاتا ہوں اس پر بحلول نے کہا نہ تمہیں کھانے کا طریقہ پتا نہ تمہیں گفتگو کے عذاب اور نہ ہی تمہیں سونے کا طریقہ تھا تم سے کیا بات کرنی یہ کہہ کر پھر وہ اپنی راہ پر چل دی ہے جنید بغدادی آپ کے پیچھے پھر چلے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت میں نہیں جانتا آپ براہ کرم مجھے سکھائیں اس پر بحلول دانا نے کہا کہ یہ جو تم نے مجھے کھانے کا طریقہ بتایا یہ کھانے کا طریقہ ایسے نہیں کھانے کا سب سے ضروری عدب تو یہ ہے کہ جو رزق اور جو نوالہ تم کھاؤ وہ حلال کا ہو اگر وہ حرام کا ہوا تو یہ ساری باتیں ہیں جو تم نے مجھے کہیں کہ تم اس طرح اس طرح کر کے کھانا کھاتے ہو بسم اللہ پڑھ کے الحمدلہ پڑھ کے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں عدب میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ رزق حلال کا ہونا ضروری ہے اگر تم حرام کا نوالہ کھاؤ گے اس پر بسم اللہ پڑھو اس پر الحمدلہ پڑھو آگے سکھاؤ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ تمہاری روح کو اور سیاہ کرتے گا اور جہاں تک تم نے بات کی گفتگو کرنے کی تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ تمہارا من اور تن پاک ہو اور تم نیک نیتی سے بات کرو اور سونے کے طریقے کے لئے انہوں نے فرمایا کہ اگر چب تم سونے لگو تو سونے کے لئے ضروری ہے کہ تمہارا دل حسد اور بہت سے پاک ہو تم سب کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھتے ہو اور سب کو ماف کر کے سو جاؤ یہ بات سن کر جنیت پغدادی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ چمع اور کہا یا حضرت آپ ٹھیک کہتے ہیں تو ناظرین دیکھیں اس تینوں چیزوں کو اگر آج ہم اپنے اپلائے کریں تو کیا ہم ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پر پورے اترتے ہیں کیا ہماری کمائی میں کوئی حرام کا شائبہ تو نہیں کیا ہم جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں اور وہ کوئی اگر ہم سے مشورہ مانگے تو کیا ہم اسے نیک نیتی سے مشورہ دیتے ہیں اور سونے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آس پاس کتنے لوگ ہیں جو ہم سے ناراض ہیں کیا ہم ان کے لیے دل میں بغض اور کینار رکھ کر تو نہیں سو رہے اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی شدید اصلاح کی ضرورت ہے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ہمارا چھوٹا سا اپیسوڈ ضرور پسند آئے گا دیکھتے رہیے ہمارا چینل گول پنڈی گول اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا پھر بلتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ